انما علامہ شہنشاہ حسین نکوی نے اپنے مساہبین کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ خان صاحب وزیراعظم صاحب ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پر جو لوگ اشتیال انگیزی کر رہے ہیں اشتیال انگیزی ان کو ارس کیا جائے ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لائے جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے میں نے کہا بہت اچھا مطالبہ ہے میں نے کہا شہنشاہ حسین نکوی صاحب ہم اس مطالبے میں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے جو لوگ اشتیال انگیزی کریں جو لوگ فتنہ پھیلائیں جو لوگ وحدت امت کو پارا پارا کریں جو اتحاد میں رکھنے ڈالیں ان کو قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے لیکن آپ تھوڑی مہربانی کرتے نا تو آسانی پیدا کر دیتے وزیر آزم کے لیے بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی یہ بھی ڈیفائن کر دیتے پن پوائنٹ کر دیتے نومینیٹ کر دیتے ایکسپلین کر دیتے کہ وہ اشتیال انگیزی کرنے والے ہیں کون میں نے کہا اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ فقیر کر دیتا ہے اب آپ یہ پہنچا دیجئے آگے کیونکہ آپ کی اکسیسک ہے اشتیال انگیزی کی تھی سیفی علی خان نے اب تک چینل پہ بیٹھ کر جب حضرت ابوبکر صدیق کو ظالم اور غاسب کہا تھا اشتیال انگیزی کی تھی حامد شیطانی نے جس نے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ علیہ یعظو باللہ نقل کفر کفر رباشد حضور کے صحابہ کو کنجر کہا تھا ہاں اشتیال انگیزی کی تھی اس مردود اور مفرور دلوی نے جس نے دانجدار صداقت کو گافر کہا تھا اشتیال انگیزی کی دس محرم الحرام شریف کو نماز زہرین ادا کرتے ہوئے کراچی کی شہرہ پر ایرانیہ طور پر جن لوگوں نے نبی کے صحابہ پر لانت کی ہے انہوں نے اشتیال انگیزی کی ہے یہ اشتیال انگیزی کرنے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کو لگام دی جائے ان کے خلاف پچے کرتے یا ان کو گرفتار کیا جائے جینلوں میں ڈالا جائے انہوں نے کیوں مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کیا اور ان پر حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیوں کیا ہے میں نے کہا کاش آپ یہ مطالبہ کرتے کاش آپ ان کے خلاف بولتے اور ان کو ان سے لا تعلقی کرتے اور کاش آپ یہ کہتے کہ ان کا ہمارے مسرک سے تعلق نہیں ہے ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اشتیال انگیزی کرنے والے ہیں آل سنت تو ہمیشہ دفاع کرتے ہیں جب بولو یارم جب بولو آل سنت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبہ ہی ڈیفنس کا رکھا ہے سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزارت دفاع دی ہوئی ہے وزارت دفاع ہمارے پاس ہے سنی دفاع کرتا ہے تقدیسِ علوہیت کا لفظ اوکھ ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا شانِ ربوبیت کا سنی دفاع کرتا ہے ناموسِ رسالت کا سنی دفاع کرتا ہے عقیدہ ختمِ نبوات کا سنی دفاع کرتا ہے عظمتِ صحابہ کا سنی دفاع کرتا ہے عظمتِ حالِ بیت کا سنی دفاع کرتا ہے شانِ اولیاء کا سنی تو ہمیشہ دفاع کرتا ہے سنی دفاع کرتا ہے جب کبھی بھی سنیوں کو دیکھو گے بولتے ہوئے لب کھولتے ہوئے جلوس کرتے ہوئے ریلی نکالتے ہوئے وہ کسی کی توہین کے لیے کبھی بھی نہیں بولیں گے وہ بولیں گے جن کی توہین ہو چکی ہوتی ہے ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے شان بیان کرنے کے لیے دفاع کرنے کے لیے یہ میں کیوں بول رہا ہے یہ دفاع کرنا تو ہماری ڈیپٹی ہے یہ تو ہمارا حق ہے یہ حق تو نہ چھینو ہم سے یہ حق ہم ادا کریں گے دفاع کرنا اگر جرم ہے تو ہم بار بار کریں گے ہم لبے بام بھی کریں گے سرے دار بھی کریں گے ہم حضور کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کریں گے ہم حضور کی آل کی ناموس کا دفاع کریں گے ختم نبوت کا دفاع کریں گے شان ربوبیت تقدیس علوہیت کا دفاع کریں گے شان ولایت کا دفاع کریں گے آج اگر وہاں فرانس کے سلیپی فرانس کے سلیپیوں نے اگر ناپاد جسارت کی ہے کھاک کے شائع کرنے کا اعلان کی جائے تو میدان میں کون ہے اور آج جمعہ کے بعد میدان کون لارا داتا کی نگری میں داتا کی نگری میں اور پورے پاکستان کے ہر ظلی وقام پر کون نکل رہا ہے حضور کی عظمت پر پہرہ دینے کے لیے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے حضور کی ناموس کا جنڈا اٹھانے کے لیے کون تحریک لفیق پاکستان یا رسول اللہ کہنے والے